موسیقی اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظر تکسیمہن سے پہلے جلالپور جٹاں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جو آج وسی صندی شہر کا درجہ احتیار کر چکا ہے تب لوگوں کے شوق مردانہ قسم کے ہوا کرتے تھے جن میں کبرڈی اور کشتی کے علاوہ لوگوں کی تفریح کا ایک بڑا ذریعہ تانگوں کی دھوڑ بھی تھا تاریح پہلوانی کا روشن ترین ستارہ غلام قادر عرف کالیا جس نے جلالپور جٹاں کے چھوٹے سے قصبہ سے نکل کر پورے برسگیر میں اپنی شاہ زوری کے جنڈے گاڑے آج ہم اسی جلالپور جٹاں کی فضاؤں میں پروان چڑھنے والے ایک ایسے پہلوان کا ذکر کریں گے جس نے اپنے فن کو نہ صرف سنبھال کر رکھا بلکہ اپنی جملہ صلاحیتوں کو معاشرے کی فلاح بہبود اور منفرد انداز میں فن پہلوانی کی سرپرستی کے لیے وقف کیے رکھا داستان شاہ زورا کی 68 نمبر گست جو کہ فن پہلوانی کے عظیم محسن پہلوان آرگنائزر سپورٹس ریٹر الہاج محمد انوربت پہلوان جلالپوری کو حراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی سترمی برسی کی مناسبت سے فن پہلوانی کے سب سے بڑے یوٹیوب چینل اردو پہ جس حصوصی طور پر یہ ڈاکومنٹری آپ سب کی حدمت میں پیش کر رہا ہے یہ ویڈیو الہاج مبشر اقبال لون استادہ والا نشانے سالکوٹ گولڈ میڈلسٹ بھتیجہ انعیت پہلوان استادہ والا فہر ہند ستارہ ہند مرہوم سالکوٹی کے تاؤں سے بنائی گئی ہے ناظرین جلالپور جٹا کے مشہورہ مروح سماجی شخصیت جناب سیٹھ پتل کریم بٹ مرہوم کو اللہ رب العزہ نے تین بیٹوں سے نوازا سلیم بٹ، نسیم بٹ اور انور بٹ سلیم بٹ تو کاروبار کی ہو کر رہ گئے مگر نسیم بٹ اور انور بٹ پہلوان نے سیاسی اور سماجی سرگری میں بھرپور حصہ لیا انور بٹ پہلوان انیس سو پینٹس کو جلالپور جٹا کے حملہ سادو میں پیدا ہوئے ان کے والد سیٹھ پزر کریم مرہوم اور ان کے ماموں باؤ ملک جان بڑے ملنسار اور فن پہلوانی سے بہت محبت رکھتے تھے جب بھی جلالپور جٹا میں کسی دنگل کا احتمام ہوتا تو ٹھیکے دار اور پہلوان ان کے ہاں ٹھہرتے اس طرح انور پہلوان کو بچپن سے ہی نام اور پہلوانوں کی صحبت ملنے لگے جب چودہ برس کے ہوئے تو انہوں نے اکھاڑے کا روح کیا اور محمد دین المروح بلہ پہلوان جلالپوری کی شگرتی احتیار کی شفیق استار نے صرف ایک برس میں ہی انور بٹ کے وجود کو پہلوانی مشاکت کا عادی بنا دیا اور انور پہلوان سن انیس سو پچاس میں پہلی بار فجہ پہلوان پتھا چھانگا پہلوان کے مقابل میدان میں اترے کشتی پندرہ منٹ تک جاری رہی کشتی کے شروعات میں فجہ پہلوان کا پلڑا بھاری رہا مگر اچانک انور پہلوان نے موس مار کر حریف کو آگے رکھ لیا فجہ پہلوان نے دعو سے نکلنے کی سرطور کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے اور جت ہو گئے یہ انور بٹ کی پہلی شاندار فتح تھی ایک برس بعد نظیر عرف چمونی پہلوان پتھا حلیفہ سلطان پہلوان لہوریہ سے کشتی ٹھہر گئے یہ ٹکراو بھی جلالپرو اڈے والی سرائے میں ہوا جو کہ کافی طویل ثابت ہوا بلاہر انور بٹ حریف کے دعو پر آگے اور چمونی پہلوان نے کامیاب چپراس مار کر میدان مار لیا استان نے ڈانٹنے کی بجائے ہوب مقابلہ کیا ہے استاد کے اعتمنان سے انور پہلوان کو تسلی ہوئی اور انہوں نے اپنے آپ کو فن کے حوالے کر دیا اس زمانے میں گجرات اور اس کے گردوں نواہ میں انہائت سٹوڈنٹ کے نام کا ایک پنکار پہلوان اٹھا بڑا خوش لباس اور خوش اتوار نوجوان تھا ملتانی اتنی حوبصورتی سے مارتا کہ حریف پنکے کی طرح گھوم کر اکھاڑے میں گرتا تھا انور بٹ سے انہائت سٹوڈنٹ کی کشتی گجرات جلالپوری اڈے کے قریب ہوئی پکھاڑے میں اترتے ہی حریفین ایک دوسرے برک رفتاری سے حملہ آور ہوئے تھوڑے ہی دیر میں پہلوانی جوڈو کراٹے میں بدل گئی مصف نے مداخلت اس وقت کی جب انہائت سٹوڈنٹ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا مصف نے دونوں پہلوانوں سے مشورہ کیا اور انہائت سٹوڈنٹ نے ہار تسلیم کر لی اور بیدا انور پہلوان کو مل گئی اس زمانے میں انور پہلوان کی ایک کانٹے دار کشتی افضل گجراتی سے ہوئی جس کا فیصلہ چند منٹوں میں ہو گیا انور پہلوان نے موقع ملتے ہی حریف کو ڈھاک مار کر ساف چت کر دیا اس ٹکراؤ کے بعد اشرف عرف اچھا پہلوان بھتیجہ بابا پہلوان مقابلے میں آیا جو کہ پندرہ منٹ میں شکست کھا گیا انور پہلوان کی ایک یاد کر کشتی بنتا پہلوان گجران والیہ سے ہوئی جو نصف گھنٹہ کے بعد برابر چڑھا دی گئی بوٹی گجر پہلوان سالکوٹی سے انور پہلوان کی کشتی ہوئی جو کہ فساد کی نظر ہو گئی منصف نے فساد کے پیش نظر کشتی برابر قرار دے دی انور بیٹ پہلوان کی آخری قابل ذکر کشتی الہی بش پہلوان پتھا عزت بش لہوری سے ہوئی الہی بش پہلوان پن کے اعتبار سے اپنا ایک مقام رکھتا تھا استاد بلہ نے جب اپنے پتھے کو اچھی طرح تیار کر لیا تو اسے الہی پہلوان کے مقابل لے آیا رسوم پہلوانی ادا کرنے کے بعد دونوں پہلوانوں کی جانب سے دعو پیچ کا تبادلہ ہوتا رہا انور بیٹ کی زندگی کا یہ طویل ترین مارکہ تھا ہر چشم تماشا کی تسکین ہوئی تو منصف نے مقابلہ برابر کا اعلان کر دیا سب جانتے تھے کہ انور بیٹ کا الہی پہلوان جیسے دنگلیا سے برابر رہنا بھی عزاز والی بات ہے ناظرین انور بیٹ پہلوان کی فن پہلوانی کے فروغ کیلئے ہی دمات ناقابل فراموش ہیں جب شوک جوان تھا تو لنگوٹا پہنے اکھاڑے میں چیلنج بنے ہوئے تھے جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب مقابلے ان کے بس کی بات نہیں تو کھلاری سے استاد بن گئے وہ نیفن کاروں کی سرپرستی شروع کر دی جس کے حصول کے لیے سن نینٹی سکسٹی میں دارل سہر کے نام سے ایک اکھاڑا قائم کیا جہاں وہ اپنے شگردوں کو پہلوانی کا فن سکھاتے وہ راجے مہاراجوں کی طرح اپنی جیب سے ان کی معاشی اسودگی اور ہوراک کا بندوبست کرتے اس کے ساتھ جلارپور جٹا میں فری دنگلوں کا سلسلہ شروع کیا وہ جیتنے والے پہلوانوں کو نکت انام اور ٹرافیاں دی جاتی اس سلسلہ کا مقصد نئی نسل میں بڑھتے ہوئے منشاعت کے رہجان پہلوان کو روکنے اور تمام برائیوں کو ہاتمہ کر کے صحت مند معاشرے کی تشکیل تھی دنگلوں کا احتمام اور پہلوانوں کی سرپرستی انوربٹ پہلوان کی زندگی کا ایک اور روشن پہلو تھا پاکستان کے کسی بھی کونے میں دنگل ہوتے ہم انہیں وہاں موجود پاتے پھر شوک نے جب جنون کی صورت احتیار کر لی تو سپورٹس ریٹر بن گئے فن پہلوانی پر ان کے مزامین قومی احوارات روزنامہ امروز اور ماہنامہ سپورٹس لائٹ میکزین کی زینت بنے فن پہلوانی کے سپورٹس ریٹر کی حیثے سے انہوں نے فن پہلوانی کو اجاگر کرنے اونانے والی نسلوں کو گزرے ہوئے شاہزوں کی کارنومہ سے روشناز کرانے کے لیے بے شمار مزامین لکھے اور اپنی سالہ سال کی محنت کو فن پہلوانی کے مروف ریٹر ناصر الدین ناصر پروفیسر احتر حسین شیح اور حلیفہ فیروز عرف پھوجی پہلوان مرحوم سے مل کر فن پہلوانی اور اس فن سے ببستہ شہزونوں کے حلات زندگی پر مبنی جامعہ کتاب حیات شہزونہ بڑی جام فشانی سے مرتب کی جسے بڑی پہ ذرائع حاصل ہوئی اور اس کے کئی اڈیشن شائع کیے گئے فن پہلوانی پر مواد کی تلاش میں پورے ملک کی حاک چھانی رانجے نہیر سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا جناب انوربٹ نے پہلوانوں کی تصاویر سے کیا اس عظیم شہز کا شوک منفرید نویت کا حامل تھا یعنی پہلوانی سے مطلق ہر اشایت وزیر تحریر کا حصول اور پہلوانوں کی تصاویر جمع کرنا اور اپنے اس مہنگے شوک کی تکمیل کی حاتر سال ہا سال کی مہنس کے بعد برسگیر پاکوہن کے تمام چھوٹے بڑے اور نامر پہلوانوں کی تصاویر اور ان کے کارہائے نمائیں اور دنگلوں کے اشتہارات جمع کیے شوک کا یہ عالم ہم نے کبھی دیکھا نہ سنا انہوں نے ہزاروں روپے اور قیمتی وقت صرف کر کے فن پہلوانے کے بارے میں اتنا مواد اکھٹھا کیا کہ ملک بھر سے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس انوربٹ سے زیادہ پہلوانوں کی تصاویر دنگلوں کے پرانے پوسٹرز اور فن پہلوانے پر لکھے گئے مزامین اور رسائل ہوں انہوں نے اپنا وسیع کمرہ صرف پہلوانوں کی تصاویر کے لئے وقف کر رکھا تھا جس میں فن پہلوانے کی چار سو سالہ طریقہ ریکارڈ محفوظ تھا انوربٹ مرہوم حقیقت میں اس میدان کے رسطوں میں زمان تھے 31 جنوی 1975 کو آپ نے نوجوان نسل کے مطالع کے لئے علمشر کی لائبریری کی بنیاد رکھی پانچ لائن 1976 کو غریب عام کی بہتری کے لئے شعبہ حدمت حلق کی بنیاد رکھی جس میں غریب طلبہ اور بیوہ عورتوں کی ہر قسم کی مالی مدد کی جاتی دنیا پر میں جہاں کہیں بھی اردو زبان کی میگزین میں فن پہلوانے کے مطلق کوئی مضموع شایع کرنا ہوتا تو وہ محمد انوربٹ پہلوان سے رجوع کرتے پہلوان جی انہیں فن پہلوانے کے مطلق نہ صرف معلومات فراہم کرتے بلکہ پہلوانوں کے نجاب تصویری بھی بطور حدیہ دے دیتے ملک کے کونے کونے سے فن پہلوانے کے آشکان روزانہ ان کے ہاں آتے پہلوان جی ان سے بڑے کریمانہ احلاق سے پیش آتے اور زیافت کے لئے کھانوں کا عالی انتظام کرتے انہوں نے باعثہ لگاتار اپنے حلقہ کے کونسلر اور وائس چیرمن بلدیا جلارپور جٹاں کی حیثے سے عوام کی بیلوس حدمت کی پہلوان جی انتہائی سادہ مزاج پرحلوس بیلوس کردار کے مالک سومو سلات کے پبند اور اپنے علاقہ کی محجد کی موزن بھی تھے پرانے حلفہ اور بڑھاپے میں بیمار پہلوانوں کی اعتماد داری کے لئے دو دراز علاقوں اور شہروں میں چلے جاتے اور ان کے علاج و مالجہ کے لئے ان کی مدد کرتے جلائے انیسن نوے کو جلالپور جٹا میں اپنی عمر بر کی پونجی سے فن پہلوانی کے شہدائیوں کو روشناس کرانے کے لئے ایک نمائش کا احتمام کیا جس کے مہمانے حسوسی جارہ پہلوان فہر پاکستان حاجی محمد افزر پہلوان ناصر بھولو استاد گروہ ہنمان دلی اور حاجی برکت پہلوان دلی کے علاوہ ملک بر کے ممتاز پہلوانوں حلیفوں اور فن پہلوانی کی شہدائیوں نے شرکت کی اس نمائش میں برسگیر پاکوہین کے تمام چھوٹے بڑے اور نامر پہلوانے کی تصاویر رکھی گئیں محمد انوربٹ کے پاس جو فن پہلوانی کا رکارڈ تھا وہ دنیا کے کسی پہلوان کے پاس نہ تھا کہ ان دفعہ انوربٹ پہلوان نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص فن پہلوانی کے مطلق مجھ سے زیادہ رکارڈ دکھا دے تو اس کو پچاس زار پر انام دیں گے مگر آتا کسی نے بھی اس چیلنج کا جواب نہ دیا اللہ رب العزن نے جب انہیں حج بیعت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی تو انہوں نے دنیا سے رست ہو جانے والے پہلوانوں کے اصالے سواب کے لئے بیعت اللہ شریف کے لاتدہ تواف کیے اور عمرے بھی ادا کرتے رہے الحاج محمد انوربٹ پہلوان کے بارے میں بلا مبالکہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ ایک ادارہ ایک تحریک اور ایک انجمن کی حیثت رکھتے تھے جنہوں نے اپنی محتسر حیات میں تن تنہا جلہ گجرات کے ایک چھوٹے سے قصبہ جلارپو جٹا میں بیٹھ کر فن پہلوانی کے مطلق وہ کارہ نمائع انجام دیئے جو بڑے بڑے ادارے مل کر بھی انجام نہیں دے سکتے بلا شبہ وہ فن پہلوانی کی طریقہ ایک اہد اور ایسی بنضبوط و بلند فصیل تھے جس کے سائے میں فن پہلوانی کے مجد سے کئی چھوٹے بونے آشکان اور شدائی سستا اور نشنوان پا رہے ہیں انوربٹ پہلوان استادہ والا ہاندان کے ساتھ قلب و جگر کی گہرائیوں سے محبت کرتے تھے اور حصوصا الہاج و بشر اقبال لون استادہ والا کو ان کی رہبری اور دوستی دونوں پر فہر رہا ہے پہلوان جی کو فن پہلوانی سے جنہوں کی حد تک عشق تھا انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ ہمارا ہزاروں برس پرانہ فن زبال پذیر ہو گیا ہے ناظر فن پہلوانی کے بڑے بڑے نامنہاد آشکان نے حاجی محمد انوربٹ پہلوان مرہوم کے گران قدر پہلوانوں کی نجاب تصاویر کے علاوہ قدیم اور جدید دنگلوں کے استحارات جو انہوں نے کسی سرمایہ اور بے اندازہ محنت صرف کر کے جمع کیے تھے ان کے میوزم سے حدیعہ کے طور پر حاصل کیے اور آج یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اور ہم نے کسی رکم حرچ کر کے پہلوانوں کی تصاویر اور استحارات جمع کیے ہیں اور چیلنج کرتے پھرتے ہیں کہ فن پہلوانی کے مطلق جو مواد ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں حتیٰ کہ کچھ عرصہ قبل پی ٹی وی پر مٹی کے شاہ زور کے نام پر ایک ڈاکومنٹری بنائی گئی تھی جو میرے چینل پر بھی موجود ہے اس ڈاکومنٹری کو بنانے میں جو مواد تصاویر اشتحارات استعمال ہوئے وہ بھی حاجی محمد انوربٹ مرہوم کے ہی دیئے ہوئے تھے جبکہ ڈاکومنٹری میں ان کا کہیں کوئی نام نہیں یہ محسن کشی نہیں تو اور کیا ہے یقین ہے یہ حاجی محمد انوربٹ پہلوان کی روح سے گداری اور نمک حرامی کے مترادف ہے ہماری فن پہلوانی سے وابستہ تمام حلقوں سے التماس ہے کہ چیلنج کرنے والے ان نام نہاد اور فن پہلوانی کے جلی آشکوں سے ہوشیا رہے ہیں جو فن پہلوانی کے محسن عظیم حاجی محمد انوربٹ پہلوان مرہوم کے گران قدر ہزانہ کا سرکہ کر کے اسے مہنگے دیم و فروحت کر رہے ہیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ جس کے پاس پہلوانوں کے مطلق تصاویری یا اشتہاری مواد موجود ہے وہ حاجی محمد انوربٹ پہلوان مرہوم کی مرہونے منت ہے فن کشتی کے یہ عظیم حسن چوبیس اگست دوہزار چار کو جلالپو جٹا میں انتقال کر گئے اے اجل تجھ سے کیسی نادانی ہوئی پھول وہ توڑا جس سے چمن میں ویرانی ہوئی آپ کے بعد اکھاڑوں میں وہ رونک نہ رہی پہلوان وہی ہیں مگر ان میں فن کشتی نہ رہی محمد انوربٹ پہلوان کے نماز جنازہ اور دعائے حیرم استادہ والا ہاندان کے بزرگ حاجی غلام سرور پہلوان برادر انایت پہلوان استادہ والا حاجی زفر اکبال لون استادہ والا راجو راکٹ پہلوان رستم حلال و استقلال شاہر کوٹی حاجی مبشر اکبال لون استادہ والا زہر لون استادہ والا حلیفہ تارک عبدالواحد مغل حلیفہ حال جوید پہلوان مغل تارک پہلوان حاجی مہر حمایوں صدیق پہلوان شیدہ پہلوان پوتا گنگا پہلوان رستم حند شاہد پہلوان شاہر کوٹی ناصر بولو پہلوان محمد تارک بٹ لہوری جنرل سیکٹری نیشنل سٹائر ریسلنگ اسوسیشن آف پاکستان مسود حیاد بٹ لہوری مرہوم کے علاوہ دیگر نامر پہلوانوں اور فن پہلوانے سے بستہ حلقوں نے کسی اتداد میں شرکت کی آج 24 گست 2021 کو انہیں ہم سے بچھڑے سترہ برس بیچ چکے ہیں اور آج بھی الہاج مبشر اقبال لون استادہ والا کی آنکھوں کے سامنے ان کا بنائے ہوا پہلوانوں کا میوزم گھومنے لگتا ہے اور ان کی نظریں الہاج محمد انوربٹ پہلوان جی کی نشست گاہ پر جم جاتی ہیں جہاں گنٹوں سے فن پہلوانے کے مطلق گفتگو ہوا کرتی تھی ناظرین آج بھی احبارات کتابوں اور سوشل میڈیا میں فن پہلوانے کے مطلق جو بھی مواد تصاویر اشتہارات نظر سے گزرتے ہیں وہ سب الہاج محمد انوربٹ پہلوان جیلالپوری کا ہی فیض ہے حتیٰ کہ جن لوگوں نے پہلوانوں کی تصاویر یا اشتہارات جمع کیے ہوئے ہیں ان میں غالب اکثریت الہاج محمد انوربٹ پہلوان کی ہی سبیل ہے جب تک فن پہلوانی اور اس کے آشکان زندہ ہیں الہاج محمد انوربٹ پہلوان جیلالپوری کا بھی نام زندہ رہے گا ہم الہاج محمد انوربٹ پہلوان جیلالپوری مرہوم کے عظیم چشم و چراغ جناب نوید انوربٹ عرف منہ پہلوان جیلالپوری کا دل کی احتاق گرائیوں سے بشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے فن پہلوانے کا ایک قیمتی اساسہ اور گران قدر ہزانہ ہمیں بیلوس ادایت فرما کر اپنا نام اپنے والد گرامی الہاج محمد انوربٹ مرہوم کی طرح فن پہلوانے کی تارہی میں رکم کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں دونوں جہانوں میں اس کی بہترین جزائے حیر عطا فرمایا اور الہاج محمد انوربٹ پہلوان کے درجات بلند فرما کر ان کی قبر کو اپنی رحمتوں سے منور کر دے آمین یارب العالمین دوستو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائے گا اور اپنے محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ